مینچسٹر ٹسٹ کا تیسرا روز بھی بولرز کے نام ایک دن میں دونوں ٹیموں کی چودہ وکٹیں گر گئیں تین سو چھبیس کے تاقب میں انگلنڈ دو سو انیس رنس پر آؤٹ دوسری اننگز میں پاکستانی بلے بازوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ایک سو سنتیس رنس پر آٹھ کھلاڑی آؤٹ پاکستان کو انگلنڈ پر دو سو چوالیس رنس کی برطری حاصل ابھی دو وکٹیں باقی معیشت آج سے بحالی کے لیے تیار سیاحتی مقامات آج کھلیں گے ہوتیل اور ریسٹورانٹ پیر سے اوپن ہوں گے حکومتی فیصلوں سے کاروباری برادری میں خوشی کی لہر دوڑ گئی عالمی اور ڈومیسٹک پروازوں کا آپریشن نا آگست کی رات سے بحال کرنے کا فیصلہ سیول ایوییشن اتھارٹی کا نوٹم جاری موسیقی این آر او کا جو کراؤڈ ہے وہ ہر جگہ کٹھے ہو جاتے تھے ہر چیز میں وہ شور مجھا جاتے تھے کہ این آر او دو تو ہم بلپاس کریں گے این آر او دو تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے قانون سازی میں مدد کے لیے اوپوزشن رہنما این آر او مانگتے رہے وزیر اعظم نے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا افتتاح کر دیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا راوی منصوبہ لاہور کو بچانے کے لیے ضروری ہے دورہ لاہور کے دوران گورنر اور وزیر اعالی سے ملاقات نے کی فیصلہ بات کے ارکان اسمبلی نے شکاہ آف کے امبار لگا دیئے وزیر اعظم کی وزیر اعالی کو مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت وزیر اعظم امران خان کا شویل انکن وزیر اعظم مہندرہ راجہ پاک سے کو فون پارٹی کو عام انتخابات میں فتح پر مبارک بات دی امران خان کا معاشی استحکام اور معیشت کو متحرک کرنے پر ضرور پارک لین ریفرنس ناب کیس ہی بنتا ہے ناب کے دارے اختیار سے متعلق آصف علی زرداری کی درخواست مسترد احتساب اطالت کا دس اگس کو سابق صدر پر فرد جرم آئیت کرنے کا حکم آصف علی زرداری کی ریفرنس خارج کی درخواست بھی مسترد ناب نے مریم نواز کو طلبی کا نوٹس جاتی عمرہ بھیجوا دیا مسلم لیگ نون کی رہنما کو سوال نامہ ارسال ریکارڈ سمیت پیش ہونے کی ہدایت ناب نے پی ٹی آئی کے تین رہنماوں کو بھی طلب کر لیا ایم اے کرامت کھوکر کو تیرہ اگست کا بلاوا صبح وزیر مجید نیازی انیس اگست کو طلب ایم پی غزنفر چھینہ کی سترہ اگست کو طلبی جشنِ آزادی مرانے کی تیاریاں زوروں پر یومِ آزادی سے قبل بازار سچ گئے ہر طرف سبز، ہلالی پرچم اور جھنڈیوں کی بہار قومی پرچم کے رنگوں میں رنگی مختلف آرائشی ایشیا کے سٹالز پر پش جرمنی میں زندگی روان دوا، برلن میں مشہور میوزک بینڈ کی پرفارمنسیں شاقین محزوز ہوئے بینڈ نے چار ماہ کے مسلسل گھر کے لیونگ روم سے ورچول شو پیش کیا پولیس نے محنت کی، سب نے محنت کی لیکن انسان کوشش کرتا ہے کامیابی تو اللہ دیتا ہے تو اللہ نے جب کامیابی دی ہے تو یہ ناشکری میں چلا جائے گا کہ احتیاط نہ کریں میں ایک پہلے یہ کہنا تھا اچھے جی، اب میں جب لاہور میں بڑا ہو رہا تھا سب سے پہلے تو نلگے سے ہم لاہور کا پانی پیتے تھے میٹھا پانی تھا کبھی تصور بھی نہیں کرتا تھا کہ بوتل کا پانی چاہیے ہوگا زمان پاک میں جب ہم، میں بڑا ہوا صاف کبھی پولوشن کا تصور ہی نہیں تھا صاف اسمان ہوتا تھا یعنی سردیوں کے ہم انتظار کرتے تھے کیونکہ سردیوں میں دھوپ میں بیٹھ کے بزا آتا تھا اور ایک صاف شہر تھا اور ایک وہ شہر تھا جہاں باغات اور یہ بڑے بڑے ایریاز ہرے گرین ایریاز تھے ہوا کیا جیسے جیسے ہاری عبادی بڑھتی گئی لاہور بڑھتا گیا زمان پاک جو شہر کے باہر تھا ہم شہر کے سینٹر سے بھی اس طرف چلے گئے شہر کی طرف جبکہ تی تیزی سے پھیل گیا جو پلوشن تھی سردیوں میں جو انسان دھوپے بیٹھ کے انجوائے کرتا تھا وہ اب اتنی زیادہ اوپر پلوشن ہوتی ہے کہ دھوپی نہیں آتی نومیمبر میں آپ دیکھیں کبھی آپ کو دھوپی نہیں نظر آئی اور جو پانی ہے وہ نیچے جاتا رہا ہے ہر پانچ سال نیچے جاتا رہا ہے لیکن جو پچھلے پندرہ سال میں پانی نیچے گیا ہے تقریباً میرے حال میں آٹھ سو فٹ آج پانی نیچے چلا گیا ہے لاہور کا اور جو سیٹلمنٹ انپلینڈ سیٹلمنٹ ہے آپ جہاز سے جب آتے ہیں پھیلتا جا رہا ہے لاہور گرین ایریاز ختم ہوتے جا رہے ہیں آگے فوڈ سیکیورٹی کا بڑا ایشو آئے گا ابھی بھی ہمیں گندم کی کبھی بھی نہیں ہوا کہ اتنی دو سال مسلسل گندم کی کمی ہوئی ہے پاکستان میں اس پر ڈیڑھ ملین ٹن گندم کم ہوئی ہے اس کی اور بھی وجہات ہیں ہمیں پروڈکٹیوٹی ہماری سیٹس وہ اور چیزوں پہ بھی کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے ایریاز کام ہوتے جا رہے ہیں کارٹن پاکستان اتنی پروڈیوز کرتا تھا وہ اب اور بات ہے کہ گنے وہاں لگنے شروع ہو گئے ہیں اور کارٹن ایریاز کام ہو گئے ہیں اور اب ایمپورٹ کرنی پڑتی ہے پاکستان لیکن بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ وہ لہور تبدیل ہوتا گیا اور جو یہ راوی تھا ہمیں سب کو بچپن میں یاد ہے کتنا بڑا دریاء تھا وہ اب سکڑ کے ایک سیورج کا نالا بن چکا ہے سردیوں میں تو سیورج ہوتی ہے وہ آتی ہے دریاء میں سے سو آگے اگر آپ دیکھیں جس ریٹ پاکستان کی عبادی بڑھ رہی ہے یہ جو راوی پروجیکٹ ہے یہ لہور کو بچانے کے لیے یہ اب یہ نہیں کہ ہم کوئی ایسا پروجیکٹ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ نام بھی بنے تو کچھ نہیں ہو یہ اب نام گزیر ہو گیا ہے لہور کو اگر بچانے ہے تو یہ پروجیکٹ بننا ہے یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اس کے بغیر لہور میں پانی کے وہ پرابلمز آئیں گے جو آج کراچی میں سویر پرابلمز لہور میں آئیں گے اور پولوشن کے پرابلمز ابھی جو جو لہور میں اب پولوشن کے لیولز ہیں وہ جو دینجر لیول ہے جس سے کہ لوگوں کی صحتیں متاثر ہوتی ہیں اس سے بہت اوپر نکل گیا ہے لہور سو اس لیے یہ جو ان پلانڈ سیٹلمنٹ سارے لہور کے ارگر پھیلتی جا رہی ہیں یہ اب ضرورت ایک ہے کہ ایسا شہر بنے جو موڈن سٹی ہو جس میں ساری موڈن سٹی کی سب سہولیات بھی ہوں جس کے اندر پلاننگ کر کے ہم یہ اب یہ نہ کریں کہ شہر پھیلتے جائیں کیونکہ یاد رکھیں جتنے شہر پھیلتا جاتا ہے آپ ان کو پچائی نہیں سکتے آپ کو اتنا خرچہ آ جاتا ہے ان کو گیس اور بجلی پچانا ان کو سیورج پائپس پچانا